بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت اور بارباز سے عزت ہمارے لئے بہت زیادہ کیونکہ ہم عام طور پر اپنی زندگی میں طب نبوی پر بہت بات کرتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا رواج بھی ہے طب نبوی کا لیکن آپ نے کبھی بھی اتنا زیادہ طب نبوی کا کامیاب تجربہ زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جتنا کہ میں آج آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا اور یہ طب نبوی کیوں کرتے ہیں اب غور فرمائیے بخاری شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے کسی جگہ پہ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ خاطر نہیں کی تو وہ جب واپس آ رہے تھے تو ان کے سردار کو بچھو نے کٹ لیا تو انہوں نے کہا آپ کے پاس علاج ہے انہوں نے کہاں علاج تو ہے لیکن ہم اس کے لئے اتنی بکریان لیں گے اور انہوں نے اس کی بکریان لی اور جب واپس آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے کہا کہ اس بکریوں میں سے میرا بھی حصہ دو کیونکہ یہ دم تو میں نے بتایا اور وہ دم کس چیز کا تھا وہ سورہ فاتحہ تھی جو پڑھا اب بچھو کا ڈنگ جو ہے اس کا زہر جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے کیسے چلا جائے گا ہو سکتا ہے آپ کی دانش میں نہ آتا کیونکہ آپ لوگ سائنس کے لوگ ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے ذہن میں ضرور آ جاتی ہے بات جن کا عقیدہ سے زیادہ ایک اور لفظ استعمال کر لیتا ہوں ایمان جو ہے وہ اللہ کے کلام پر ہے اور میں اپنے ایمان سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ اور یہ ایمان جو ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے سینکنوں دفعہ جو ہے وہ سچ ہوتا ہوا دیکھا ہے ہمارے پاس آج پاکستان میں انتہائی محترم ڈاکٹر مالا علی جو ہیں وہ تشریف لائیں ڈاکٹر مالا وان ویلکم وان ویلکم اور ہمارے ٹرانسلیٹر جو ہیں کیونکہ آپ صرف عربی بولتے ہیں تو ہمارے ٹرانسلیشن ڈاکٹر منظر خان صاحب ہے جو کہ پشاور یونیورسٹی سے ہیں حضور آپ کو بھی بہت خوش آمد دے سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر مالا علی سے ہماری طرف سے کہیے کہ پاکستان جو ہے وہ خوش نصیب ہے کہ ان کے قدم جو ہیں وہ ہمارے ملک میں آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ان کے قدموں کی وجہ سے پاکستان میں خیر و برکت کا ایک نیا دور شروع ہوگا شیخ اسلیم علی ک بخیر احب بک ویقول اہل باکستان ما شاء الله توبا لهم ان اقدامك ما شاء الله جات الى باکستان وارض باکستان تطعو انت باقدامك شریفة زاکر اللہ وقیرین الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ شکر جزیل لشعب الباکستان المسلم والاسلامی المحترم الناس طيبين واحترموني كثير شکر جزیل لیهم هدفنا جئنا الى دولة الباکستان الاسلامی الحمدللہ هو بالنسبه لنا كمسلمين هو اقوى دولة في العالم في التصنيع النوعی في القوة العسكریہ واننا نريد باذن الله تعالی في قوة الاقصاد والطب نسرهم اقوى خلال خمس سنوات باذن الله نستطيع ان شاء الله نخدم الباکستان نعم الحمدللہ میں خود بھی بہت خوش ہوں کہ میں پاکستان آیا ہوں ماشاءاللہ اور پاکستان کے لوگ جو ہے بہت محترم ہیں بہت عزت والے لوگ ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے لوگ ماشاءاللہ اکرام بہت زیادہ کرتے ہیں بہت عزت سے ملتے ہیں اور ہمارے پاس تو بس یہ ایک ہی چیز ہے کہ ہم مسلمانوں کی خدمت کرے اور مسلمان میں خصوصاً پھر پاکستانیوں کی خدمت کرے ماشاءاللہ شیخ سے بتائی کہ ہم نے ان کو واتس اپ پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس جمگھٹے آتے ہیں لوگوں کے اور یہ انگلی ڈال کے تو جو بول نہیں رہا ہوتا ہو اس کو آواز دے دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور اس کو یہ یہ کیسے کرتے ہیں یہ بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ کثیراً ما رہیتک في مجموعہ على مجموعہ واتس اپ نعم بعض الناس کثیر من الناس والارضحام یا دیکھونے ایلیک في الممالک بلاد اخری نعم کثیر وانت تطعو اسبعك في فمه نعم فانه يبدأ بالكلام او بالصوت نعم يكون صوت خفیف يجهر فهذا ای شيء نعم بحمد اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول عليكم بشفائنا العسل والقرآن ونبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول خیر الدوائی القرآن سبان اللہ الانسان اذا عنده يقین بالله رب العالم سبید كل شيء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں میں شفا ہے ایک اصل میں شہد میں اور ایک قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ آپ قرآن کی ذریعے آپ علاج کریں قرآن میں شفا ہے تو ہم ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو ہم چھوڑتے ہیں قرآن کو چھوڑ دے اسی میں شفا ہے اسی میں شفا ہے تو شیخ سے پوچھئے کہ یہ جو انگلی ڈالتے ہیں یہ کسی خاص طب کی وجہ سے ڈالتے ہیں یا صرف قرآن کی تلاوت کے لئے ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں پوچھے ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں دے ہیں تلسل ڈالتے ہیں ، جا یہ consigo ڈالتے ہیں ہسنہ. کل چی لازم بالحکمہ. عسیٰ اذا واحد يقرأ القرآن مرد احتمالا لا يطیب لانا ما عنده حکمہ. الاسلام حکمہ. نعم. الحکمہ كيف؟ لانا ارقی على المريض اذا عنده اللسان بها خلل اذا ارقی باذن اللہ يطیب. وثانا اعنی شوئی افعلا لسانه. اذا به اعصاب به دم نزف ينفتح لما ينفتح يطیب. هذا العظوی والقرآن او القرآن شفالي قرآن پاک میں حکمت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن قرآن میں حکمت ہے. تو اب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو حکمت کے ساتھ پڑھے ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. میں شفاہ ہے. تو آپ کے جواب میں لاجک میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم زبان کے وہ اندر وہ مو میں زبان کے اوپر انگلی رکھ کر داخل کرتے ہیں نا. تو ایک تو اصل چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے. شفاہ قرآن پاک میں ہے. دوسرا اس کا ایک تجربہ ہے. تجربہ. کہ بعض نبس جو ہے نا. یہ شریان بات. تو نیچے وہ ان کو دبانا پڑتا ہے. تو میں انگلی کو ادھر لے جا کر اس کو دباتا ہوں. اچھا. اپنی حکمت اور تجربہ کی بنیاد پر وہ جگہ ان کو معلوم ہے. اچھا. تو جب وہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے اس میں شفاہ دیتا ہے اور اس کی یقین اس کے اوپر بہت ضروری ہے. محکم ہونا چاہ. ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی پی اچ ڈی کی. ڈاکٹریٹ کی. وہ سائکائٹری میں کی. اور وہ کی بھی امریکہ سے. تو یہ اس طرف کیسے ان کا روچانو کیا. مجھل دکتورا لکا في سائکاتری. نعم. نعم. فکیف انتا انتقالت انتقالك من هنا الى هنا. انسان لازم قبل يموت له دور في الاسلام. في كل شي لازم دور. اذا دنسر هذا الدین. القرآن توحید على منها جنب واول ناس. لازم كل دول عالم امريكا اوروبا يحتاج الى الاسلام. والاسلام اننا متفرقين مع الاسف. لازم اعتصم بحبل الله الجمالات تفرقوا. هست دولة باكستانی ليس دولتكم دولتهم. حكومة الباكستانی عندو نوائلی. يعني مسلم. هو قوتي دولتي. نقوة. وهذا الطب. هذا الطب. هذا اني عمري خمسين سنة. قبل اموت اريد وعلم عشر تالاف طالب وطالبا في باكستان حتى اقتصاد قوی بایدن الله. نعم. هذا وعد تاريخ يبقى هذا الكلام. تاريخ يبقى هذا الكلام. اذا اسمعون كلام انشاءاللہ عندی خمسطاعش قطب علاج كل مرض با اصنع مئتين و خمسين دوائن با اذن الله تعالی. غير دے کہ ہر چیز میں ہر آدمی کا اور ہر انسان کا اپنے دور ہوتا ہے. اسی طرح ہر ملک کا اپنے دور ہوتا ہے تو جو دوسری ممالک ہے یورپ ہے امریکہ ہے وہ بہت ساری علاجیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن جو قرآنی علاج ہے جو طبی نبوی ہے یہ علاج ہر کسی کے پاس نہیں ہے. الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل سے میں نے سیکھا ہے اور یہ پندرہ کتابیں حضرت فرماتے ہیں کہ پندرہ کتابیں یہ میں نے لکھی ہے طبی نبوی پر. اب یہ جو کتابیں پڑی ہیں اس میں دو کتابیں عربی میں ہیں باقی کردی زبان میں ہیں تو درمیان میں کہوں میں نے اس سے لے لی کہا کہ عربی والے تو میں اردو کو ترجمہ کروں گا انجا اللہ. شیخ صاحب کو ڈاکٹر مالیہ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے یا انہوں نے سیکھا ہے کہ قول ماذا تو حس فی نفسک الكریمہ انہذا العطاء من اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ علم اللہ دو جنب کما نقول لہو او علم تعلمت من حد. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے اور وہ برکت کس طرح ہے کہ میں تین چیزوں کو نہیں محبت نہیں کرتا تین چیزوں کے ساتھ پسند نہیں کرتا. اچھا. ما حب النساء. عندی مرأة واحدہ کافی وہ ما حب السیاست و ما حب الاموال نجحت. دیکھیں مجھے سیاست پسند نہیں ہے اور دوسرا مال یہ چیزیں مال دولت یہ پسند نہیں ہے اور دوسرا عورتیں پسند نہیں ہے بس ایک عورت ہے میرے ایک بیوی ہے بس ایک عورت نہیں ہے اور جو بھی تین چیزوں کو چھوڑ دینا بس اللہ تعالیٰ کو برکت دے گا اللہ تعالیٰ برکت دے گا یہ جتنے بھی معاملہ ڈاکٹر مالا جو ہیں وہ آپ سے کرس کر رہے ہیں آپ جتنے مرزی اولیاء کرام کی زندگی پڑھ لیں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دریقے سے روشنی دکھائی یقین کیجئے ان کے اندر یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بڑا زیادہ ظرف رکھیں گی اور وہ اپنا نکتہ نظر رکھیں گے کہ ہم نے کسی قسم کی دنیاوی سیاست جو ہے دنیاوی چیز ہے اس میں نہیں جانا ہم نے کسی قسم کے مال کے اندر نہیں جانا یہ بہت بڑا سبق ہے آج ہمارے علماء کے لیے کہ اگر وہ یہ جہاد کرنا چاہتے ہیں وہ علم کا جہاد ہو طب کا جہاد ہو جو بھی جہاد ہو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے اس راستے پر جب تک نہیں لگائیں گے آپ کے اندر جو چیز پیدا نہیں ہوگی وہ آجزی ہے درد صاحب یہ کن کن چیزوں کا جو علاج ہے وہ کر لیتے ہیں جا چیزے نہیں ایبولا ، سفلس ، شل دماغ ، اوتیزم كل هذه الامراث موجودة في الكتب 15 کتب قبل اموت اعلم طالب وطالبات قلت نفتح مستشفات اذا لم يفتح المستشفات في الجوامع مساجد وراء الصلاة نعلم بنین والبنات 10 تلاب نفر غدا واصنع 250 دوائا للباكستان المحترم الإسلامی حتى غدا انا ممتت هم اصنعون الدواء وعلمهم بها كل علاج كيف تصنع الدواء 15 کتب حتى امریکا اور اروپا كل العالم جيشتر لحنا اقصاد الدولة الإسلامية قوی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علاج کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ بہتر بیماروں میں مبتلا ہیں تو ہم جو علاج کرتے ہیں ہم ہر چیز کی علاج کرتے ہیں ہر جتنے بھی وائرس ہے کوئیڈ 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 دربیان میں پتری کاز ہے آٹم کا تو یہ کینسر ہے شوگر ہے بلوڈ پریشر ہے اور جتنے بھی وائرس ہے وائرس کی جتنے اقصام ہیں ان میں سے کتنے فیصد کامیابی رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں سارے کرتے ہیں نا اور ہمارا یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر مر جائیں تو شاید ویسے مر جائیں لیکن بہت سے پہلے پہلے ہم نے چاہتے ہیں یہ جو کتابیں میں لکھی ہیں یہ تلوہ 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 بات کو میں سکھاؤں اور پھر اگر میں مر بھی جاؤں تو وہ لوگ یہاں سے علاج کریں گے اور امریکہ یورپ والے ادھر آ کر ہاں وہ انشاءاللہ یہاں سے علاج کریں گے کیونکہ یہ علاج ادھر نہیں ہے نہیں ہے بالکل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سال پہلے ڈاکٹر اسلام صاحب جو ہے وہ بھی بیٹھے آج سے بیس پچیس سال پہلے کہا کرتے تھے جو مسلمانوں کی فتح کی جو بات کیا کرتے تھے ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ مسلمانوں کو بیس سال کے بعد بھی دنیا جو ہے وہ ہرا نہیں سکی اور یہ موجزات میں سے ہمیں ذاتی طور پر اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے موجزات ہوتے ہیں جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے لیکن آج پاکستان میں آج کے بعد as of now today آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر مالا علی نے اپنے خدمات جو ہیں وہ پاکستان میں پیش نہیں کی اور کن کے لیے پیش کی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے پیش کی ہیں جو صاحبِ فراست ہیں جو صاحبِ علم ہیں جو صاحبِ مال ہیں جو صاحبِ دولت ہیں مرنا تو انہوں نے بھیا اور کسی کی کبر میں ائرکنیشن جو ہے وہ نہیں لگاؤگا یہ موقع ہوتے ہیں کہ آپ بیس سال کی کسی بھی غربت کی جنگ یا دنیاوی جنگ کے اندر کامیابی کیسے حاصل کریں گے آج فیصلہ کیجئے کہ آپ اس علم کو اس نبی کی محبت کو کیسے صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں آپ کیسے دینا چاہتے ہیں ضرورت کیا ہوگی یہ میں اگر لفظ استعمال کروں یہاں پہ کہ آپ اس میں ڈونیشن کریں تو مجھے نبی کے ساتھ نبی کے طب کو بڑھاتے ہوئے لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی حیاء آتی ہے کہ یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہئے وہ کون لوگ ہوں گے جو کہ آگے بڑھیں گے اور رابطہ کریں گے اور اس ملک کے اندر ایسا شخص جو کہ طب نبی میں میں لفظ موجزہ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن آپ کی اکل اور شاعر سے بالا علاج جو ہے وہ کھڑے کھڑے لوگوں کا اگر ہو سکتا ہے تو کیوں ہم اس اداروں کی طرف نہیں دے سکتے یہ وہ وقت ہے جو آپ کو یاد آئے گا یقین کیجئے جب ہم قبروں میں ہوں گے اور ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے یہ حصہ جو تھا وہ ڈالنا تھا وہ شخص جو کہ کردش ہے خود ترکی میں ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اسلام کا ایک کلہ ہیں اور اگر ہم اپنے آپ کو کلہ نہیں سمجھتے تو ہمارے لئے ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے میں درخواست کروں گا پھر تمام لوگوں سے کہ وہ اس ماملے میں آگے بڑھیں خاص طور پر جو صاحبِ حصیت لوگ ہیں وہ کس طرح بڑھ سکتے ہیں صرف اپنی اولاد کے لئے نہیں نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لئے یہ وہ جہاد ہے یہ وہ تبلیغ ہے جس میں آپ کو شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ میں اپنا حصہ ڈالوں گا آپ اپنا حصہ کب ڈالیں گے میں اس بات کے انتظار کروں گا جو علاج کرتے ہیں ان میں زیادہ تاثیر کس طرح کی بیماری میں زیادہ نظر آ جاتی ہے یقین 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 نہیں نعم تداو فإن الله لم يوضع دان إلا وضع له دواء قسم من الناس يطیب فوری فوری يطیب سبحانه قسم يرادل وقت مثل اوتيزم كنسر فيروس ایدس يرادل وقت ستتا شور سنہ وقسم منهم ما يطیبون ای واحد اننا نحدف عندي یقین باللہ ای واحد فقیر في دولة الاسلامی پاکستان ای دولة اذا صنعنا هذا الدواء لهم في سبيل الله والاغنیاء اوروپین امريکین لازم ياخد علاج بفلوس حتى اقصاد دولة يصبح قوی واذا كل الناس يجئ اليه طیب فوری اننا نقصر اقصاد كيف يقوى لازم قسم من الناس فوری طیب حتى للمعجزة الله وقسم من الناس ياخد دواء حتى يصبح اقصاد الاسلام قوی وصل اللہ علیہ السلام وصل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ وسلم علاج کیا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی مرض نہیں رہا ہے جس کے لئے دواء اور علاج بھی نہیں نازل کیا ہو نازل نہیں بنائی ہو تو بھر بات ہے کہ مریض زیادہ ہیں ان کے لئے علاج بھی مختلف ہیں لیکن جتنے بھی مریض ہیں ان کے اقصام ہیں کبھی ایک مریض اسی وقت فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے جیس طرح آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور کچھ مریض جیسے ہیں جیسے یہ ایٹوزم ہے توحد اسے کہتے ہیں اور دوسرا یہ کینسر کا مریض ہو دوسرے وائرس ہیں کبھی ان کے چھ مہینے بعد چار مہینے بعد ایک سال تک دو سال تک وہ وقت لیتا ہے کبھی ناکامی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے بے شک فرماتے ہیں اس میں ایک فائدہ کیا گا سارے لوگ اسی وقت ٹھیک ہو جائے نا تو پھر تو اقتصادی طور پر کسی ملک کو فائدہ تو نہیں ہوگا صحیح بات تو فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر یہ چیز ہو اور ہم یہاں پر دوائیہ بنائیں تو جو لوگ مالدار قسم کے لوگ ہیں یہاں کے مالدار ہیں غریب کو تو ہم ویسے حدیہ دیں گے ٹھیک لیکن جو مالدار ہیں وہ آ کے کانٹریبیورٹ کریں یا امریکہ یورپ سے آتے ہیں علاج کے لیے تو ان سے پیسے لیں گے اور وہاں پر اسلامی مملکت میں ضائع طور پر وہاں پہ آتے ہیں یہ بڑی بڑی سمجھداری کی بات کی کیونکہ اقتصادیت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں چلتی لیکن یہ چیز جو میڈیکل ٹورزم پر موٹ کر سکتی ہے پاکستان کے لیے اور پھر وہ بھی خالصتاً اسلامی پرسپیکٹیو سے حضور یہ پوچھے ڈاکٹر مالا سے کہ ہمارے ہاں علماء خاص طور پر یہ اتراز کر سکتے ہیں یعنی یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ اپنے طریقہ علاج کو قرآن اور حدیث یا سنت کی روشنی میں کیسے ثابت کرتے ہیں یا سنت کی روشنی یا سنتیز نجا طریقہ علیکن یا سنتیز یا سنت猛 ما قلقگان یا سنتیز یا سنتیز ای highp⎠ یا دیل یا دیل جزیم حقیقت بظشتی دیلا یا سنتуда اتتب قلع ница واقفیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحر مجنون كذا هو نبی كيفما يقولون لینا كلام ليس لاحق نحن نبوس نحترمه ولكن امام الناس المريض يطیب هذا معجزت الله وانی اكون سببا و ایوح الشیخ يتعارض معی هذا ليس اشکال كان يقول لانبیاء والصالحين مثلكم يقولون كلام ليسا سے الحمدل احنا دعونا رب العالم يدخلنا جنات النعيم يقول جس طرح یہ کیمراء لگا ہوا ہے سارا لوگ دیکھتے ہیں ایک چیز ہے مثلا نبی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں لگایا کہ یہ جا دوگر ہے یہ یوٹا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے مریض کے علاج کرتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب بنایا ہے تو اب اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو نبی پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو میرے اوپر بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم علاج کرتے ہیں ہم نے اتنا مصبت آنسر کبھی کسی سے سنا نہیں ہے یہ بڑا مصبت آنسر ہے لوگوں نے تو نبی کو نہیں چھوڑا باتیں کرنے کے لئے جگڑا ختم ہو جاتا بڑی خوبصورت بات کی جب کلام پڑھتے ہیں یا جب ٹب کے لئے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن انچا پڑھتے ہیں قرآن کو خاموشی سے بڑھنا کیا علاج نہیں ہوتا یا جب آپ کو خموشی سے بڑھتے ہیں یا جب آپ فرمک بھڑھتے ہیں انت تقرأ القرآن اور رقیہ اور رقیہ والجے ہر بالصوت هل نہیں یہاں بالصوت سے خفیب Korea امی ہے الآکہ یا جب آپ کی سط하게 من اصلاف تو بڑھتے ہیں وانا نجھتے ہیں تکرام سطح مستشفیات واحد فی ترکیہ اتنین فی کردستان فی العراق آنکا علی صوطی لیانا اذا کنتو اگر اقرأ صامتاً یقلل اذا صحب صوتاً خفی و اذا اعلی صوطی یقلل اذا لیش صوت عالی ایم لا ناظر دشت سے معا الناس حکمت یہ ہے کہ وہ نفسیات کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں کہ اگر میں پوشیدہ طور پر چپکے پڑھو عرام سے پڑھو تو پھر لوگ ہیں کہ یہ کوئی جادوگر ہے ہم زور سے پڑھتے ہیں آواز سے پڑھتے ہیں تو سب کوئی اقین ہوتا ہے کہ قرآن ہی پڑھتا ہے اور قرآن سے علاج کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو شفاں ملے اور ان کی ذہن میں یہ بات رج بسے کیونکہ ہم کسی سے پیسے نہیں مانگ دے کہتے ہیں کہ ہم نے چھبی سال حد بد کی ایک جرہ ہم ایک ڈالر کسی سے نہیں لیا کسی سے نہیں لیا اپرماتے ہیں کہ اپنا دوائی بنانے کے فیکٹری ہے ایک ترکی میں اور دو کردستان میں ہیں وہ ان کی سورس اف انکم ہے خود کہتے ہیں آکثر دفعہ کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہر ملک میں ایک جیسی ہی ہیں ہر جگہ پہ مسلمانوں کے ایسے ہی ہیں کہ اس کو کیسے دیکھا جائے اس کو اپنے اپنے مسالک کے حوالے سے دیکھا جائے کیسے دیکھا جائے لیکن یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خدمت کریں باقی جو اللہ بہتر چاہے گا جتنے بھی علاج کرتے ہیں یہ اس میں کبھی تنگ نہیں آتے کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں دن رات اب آج صبح سے ابھی تک ساڑھے تین چار ہزار جو ہیں وہ کالز آ چکی ہیں جن میں سے یہ تین سو لوگوں کو بھی ایک دن میں نہیں دیکھ سکتے وہ تو ان کو تین چار ہزار تو یہ کیا کرتے ہیں ان کو بارہ ہزار رات کو آئے تھے تو کرتے کیا مطلب یہ ٹائڈ نہیں ہوتے کبھی تنگ نہیں آتے یا کیا کرتے ہیں کسیر من الناس یتونہ یکونہ اجتحام فی کل مکان فہل تحس تضیق فہلانی حب ولکن لما جئتے ہیں دولتے باکستان اور افغانسان كل دولار روح مئات الاناف لاس جون لانی حب ناس محترمین ولکن اقول لهم لازم الحکومة المحترمہ الشرطہ يصبح مکان امن بعدن واحد واحد يجی ناس يحبون انوانی حبهم نیلید نخدم الناس نیلید قبل نموت نیلید نبی صاصم يقول علمون ينتفعون به صداقتون جاری ولدون يدعون لا هذا علم لازم قبل اموت لازم كل دول اسلامیه يصبح طب قوي نعلم نصنع الدواء والطلاب عشرت آلاف طلاب نعلم سريع حتى قبل اموت نصبح اقوى من كل العالم المسلمين ان شاء الله حتى اقصادنا فقیر ما يبقى في الدولة الاسلامی ابدا ان شاء الله هذا قنی مجتنقی نیو محسوس بلکہ میں خوش ہوتا ہوں اور جب میں آیا پاکستان تو پاکستان اور پاکستان میں بہت سارے لوگ مطلب وہ نگلتے ہیں اور ایک طرح وہ استقبال کرتے ہیں تو مجھے بھی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ میں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں اس وجہ سے علاج بھی کیا جاتا ہے صرف یہ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں حکومت حکومت کی طرف سے اجازت ہو رسمی طور پر اور حکومت کی طرف سے امن و امان کا جو فضاء ہے وہ بھی ٹھیک ہو تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو پساد نہ ہو کوئی بدمنی نہ ہو اور اس طرح پھر جو لوگ ہیں تو میں تو دم کے لئے آیا ہوں وہ بھی دم کے لئے آیا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ بس ایک ایک ہو کر آئے اور آپ سے کام چل جائے اور فرماتے ہیں کہ بس یہ تو میرا عارضو ہے تمنہ ہے کہ یہ جو کتابیں میں نے لکھی ہیں یہ ان کتابوں پر عمل ہو جائے ان کو میں طلبہ و طلبات کو سکھا ہوں اور اسلامی ملکوں کو بہت زیادہ اس سے قوت مل جائے گی اور اقتصادی طور پر بھی طبی طور پر بھی انشاءاللہ یہاں کی کوئی فقیر نہیں رہے کوئی مریض نہیں رہے انشاءاللہ انشاءاللہ دل کا فقیر نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو سارے معاملات ہیں اس پہ ایک اور بات بڑی قیدو بند کے ساتھ اکثر لوگ پوچھیں گے کہ کیا اس دم کا علاج جو ہے یا اس طب نبوی کا جو اثر ہے کیا وہ غیر مسلمان پر ہو سکتا ہے غیر مسلمان پر علاج ہو سکتا ہے ملک 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 وہ سرچ کر کے آپ پتہ چاہے کہ سیر ایسے بہت سارے لوگ ہیں اے مسلمان امریکی وہ عبداللہ سو تاثیر قرآن کی ہے جو جس پہ تاثیر ہو رہی ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان والا وہ مانے بس ان کے دل میں وہ ایمان نہیں رکھتے دل میں تو ان کی محبت ہے اور جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دھم کریں تو میں ادھر اپنی بات بھی کروں میں کشاور میں سکھ کے ساتھ دکانے میں کبھی بیٹھ جاتا ہوں تو بازار میں تو پچھلے دنوں آیا میں بھی کچھ عامال کرتا ہوں عامل بھی تو وہ آیا کہ سر پہ بہت درد ہے تو میں نے دم کیا اسی وقت ٹھیک ہو گیا پھر وہ والد صاحب وہ گئے تھا اب ان کے والد ہے سکھ تھا وہ بھی گیا گیا تھی میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا تو پھر انہیں شکرانے میں میں کچھ پیزے بھی دے دی ہے تو وہی کہتے ہیں کہ میرے آپ دیکھ لیں وہاں پر یوٹیوب پر سرچ کر لیں بہت سارے لوگ ہیں ان کے اللہ تعالیٰ سے ان کی بچے ان کے گھر والی ان کی میسیس کبھی تنگ نہیں آتی ان کی مسروفیت سے یاکول زوجتوکا و اولادوکا لایو حسون تضیقی ایحب بنانی کثیر مرات ہمہ في اسطنبول مرات في العراق في کردستان الان ہم رجعو آن رجید لہنا ہم رجعو لیکردستان عائلتی لما اجی ارجعو للاسطنبول لترکیہ کہتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں وہ اسطنبول میں ہوتے نا ترکی میں لیکن جب ام ایتر آیا تو وہ کردستان چلے گئے جب میں واپس ترکی جاؤں تو وہ ادھر آئیں گے واپس آ جائیں گے ان کی بھی ویکیشن ہو گئی سب سے زیادہ ان کے خیال میں جو ایک طبع نبوی پریکٹس کر رہا ہے اس کے لئے قرآن کا علم ضروری ہے یا قرآن کے علم کے ساتھ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علم تعالج طبع نبوی فبیہذا علم القرآن اہم مشینہ علم حديث محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلمہ مسلمہ انی اعمل في القرآن وثانی في الطب والسویت واستخدمت خلال هذا ستا وعشين سنہ اصنع الدواء النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان في حبت السوداء شفاء من كل دائن الا السلام قال يا رسول اللہ والسلام قال الموت حبت السوداء شفاء لكل مرض ولكن اقول اليهم اسمع القرآن وحبت السوداء وضرب تحت القدمين لانا في الاسلام كل شي ثلاثة تشرب ماء ثلاثة وضوء ثلاثة تتربون على الباب اذا استأذن احداكم ثلاثة فلماذ ذلو فلينصر انني كيف نجحت اولا عندي يقین باللہ وهذا البرکة من رب العالم اعطاني هذا برکة من حلم شفت رب العالم في الحلم بالصوت ما شوت شکلو ونبی صلی اللہ سلام اعطاني هذا البرکة وثالث درست في الجامعہ ونجحت في امریکا اول طلعت اول في امریکا في جامع امریکا لبرتی في دراسة 2020 تکامل دکتورات في طب نفسی طبیب طبی ولكن الحمدللہ طب نبع احسن كل شيء فرماتے ہیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم جو علاج یہ کراتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سنیں آج کل جتنے بھی مریض آئے تو ان کہتے ہیں کہ آپ دو گھنٹے تین گھنٹے قرآن سنیں گرم سن لگا سب سے رکھیں تو حسول بقرہ اور جو بھی ہو قرآن سنیں تو یہ قرآن بھی ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ آپ کھلویں جی استعمال کریں اس کا تیل استعمال کریں شاہد کے بارے فرمایا اب یہاں پر یہ جو سٹک کے دری مارتے ہیں نا ادھر ادھر اس طرح مارتے ہیں اس کے جو نبز ہیں ادھر بھی اور دماغ کے اندر بھی تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کلکشن ہے تو اس سے یہ چیزیں علاج نبوی ہیں تو اسی سے ہم علاج کرتے ہیں پڑھتے قرآن ہے اور تب نبی کی سبحان اللہ سبحان اگر آپ اس طرح درکٹ صاحب آجائے تو میں وہاں بیٹھ کے دم کروا سکتوں اپنے اجازت درکٹ صاحب آجائے درکٹ صاحب سے کہی کہ اگر فرض کیجئے کہ میں آٹسٹک ہوں تو میرے لئے کیا دم کریں گے یہ قول مثلا مرض توحد آٹسٹک آئیو روک یا الی نعم المرض توحد خلال عشر سنة ست وعشر سنة آنی رب العالم آنی تجربہ احسن برہان ست وعشر سنة شفت اربع ملای نفر في نحاء العالم آنی اروح آنی التجربہ احسن برہان آتسٹک سبب لوالد اقرباء نعم لو من الطفول سخون قوی سخون حرارة نعم هذا الطفل ولكن هذا الطفل لا يتكلم عجول منو علاج لا يأكل حليب والبيض واللحم لنبيه بروتين يصبح عجول اكثر وكل اسبوع اذا مرتين تضربه هذا الاعصاب كل يهد وثانيا جينكو بوليفاي وثالثا اوميغا فري بهذا العلاج يطيب الرقیش اي صورة نبي صاصم يقول لكل دائن اهم شي هذا الانسان هذا الانسان اهم شي عنده يقين يعني عنده يقين بالله هذا كلام يبقى للتاريخ هذا كلام يبقى للتاريخ اني مستعد انقذ كل دول علم اسلامية نعلم هذا الطب وإخصاد وصر قوي وعدا عليا بإذن الله هذا كلام يبقى للتاريخ در قول یہ میری بات جو ہے یہ تاريخ لکھے تاريخ کے عراق میں باقی رہے گی کہ ہم علاج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن پر یقین کر کے یقین کے ساتھ اور یہ جو طب نموی کی کتابیں ہیں اسی سے علاج کرتے ہیں اور یہ ایک قوت دے گی مسلمان مالک کو اور اس کے پیسے آئے گی اور جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرا تجربہ ہے چبیس سال تجربہ ہے کہ یہ جو علاج ہے ایک تو باؤں پر اسٹیک مارنے سے اور دوسری کی دماغ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ در کنیکشن ہوتا ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے پھر وہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے پھر یہ بھی ہے کہ پروٹین نہیں کھانا پروٹین نہیں کھانا پروٹین میں یہ کہ انڈے نہیں کھانا اور ریڈ میٹ یہ نہیں کھانا اور حلیب دود دود نہیں کھانا دخی اور پنیر کھایا جا سکتا فقط الحلیب والبیض واللحم یہ پروٹین شفا ہو بزل توحد اوٹیزم اسے عجول اکثر نعم نعم دوسری چیز کہ یہ مجھے دم کر سکتے اندے کے لیتوزم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمت للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا مرضت فوشفین وإذا مرضت فوشفین وإذا مرضت فوشفین بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمت للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا صدق اللہ العظیم اه استاذ ما بے ایشی بس عندو استاذ شوید دماغ تعبان شوید دماغ وطعبان ما بے ای مرض ابھی آپ نے جادو جن تعویزات یہ سب چیزیں چکی دام کے ذریعے جو طریقے گار ہیں ہر ہر انگلی میں ان کو بعض چیزیں اداراتے ہیں بس دماغ وشوید دماغ 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 تکے ہوئے ہیں تکے ہوئے ہیں خوابہ تکے ہوئے ہوگی ماشاءاللہ باقی ٹھیک ٹاک الحمدللہ شیخ کیا چاہیں گے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کی کیا خدمت کریں کیا کریں ان کے مشن کے لئے کیا کریں ماذا تحب اخدم اهل پاکستان اخدم اخل اهل پاکستان انا اتقابل رأسهم انا جئت واپنی اعطیهم كل شيء خبل اموت هذا العلم بصدری اريد اعطي اهل پاکستان ماذا اخدمونک انا اتقابل انا انا اخدمهم واپنی اعلمهم كل شيء اجیسیت امین اجیسیت میں اس لیے نہیں آیا کہ ان کی کوئی کچھ کھاؤں کچھ پیسے لے لوں میں کہتا ہوں کہ میں ان کی علاج کرو اور ان کی پیشانی کو بوسا دوں ماشاءاللہ یہ یہاں پہ کس طرح سکھانا شروع کریں گے کیفہ تعلم فی باکستان کلیش بسیطہ خلال ثلاثت اشعر تعلم عشرت آلاف بنین والبنات ای واحد یحب خاصلی سیورقی شرعیہ شیوخ نعلیمهم حتی وَأَصْنَعَ الدَّوَىٰ انشاءاللہ تعالی مرہ ثانی یعنی جائے لزیارہ هذا المرہ بز مرہ ثانی اصنع الدَّوَىٰ نَسْنَعَ دَوَىٰ نَبِعِ الُقِدْ وَالْعَالَمِ انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں یہ بہت آسان ہے ہم تین مہینے کے اندر اندر دس ہزار طلب و طالبات کو پڑھا سکتے ہیں اور حسنا جو بڑے علماء ہیں ان کو ہم سے کہیں گے مساجد میں مدارس میں بدوسرے کتاب کے ساتھ اس کو بھی پڑھائیں اور شروع کریں اور پھر یہاں تو ہم آج زیارت کے جائے اس دفعہ پھر ہم آگے ہم پر دوائی بھی بنایں گے اور یہ پوری دنیا کو لوگ سپلائی کریں اور ہم ساتھوں گے اور یہ جو لغہ العربیہ اور پاکستانیہ اور محترمہ حتى نعلم کلهم سریعہ واحد باللغہ العربیہ اور کردیہ 15 کتبیہ کل معلاش ایدز سرطان و امش شي واحد مهم شي واحد مهم الجن والسحر والعين نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الريح ما يطلع بالفعوصات طبیہ ما يعرفون نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول تسعین بالمئے ناس يموت ان العین لتدخل الرجل القبرى والجمل القدر السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه الجن ان الشیطان يجد من ابن آدم مجرى الدم هذا الطب ما موجود الطب بالفعوصات ایش بی ما ما يطلع هذا الطب احنا نعلم كل شي لما تقرأ عليه القرآن يتحرق طب في الفعوصات يقول هذا اللہ ما بیاشی لا لا يعرفون ولكن قال اللہ وقال الرسول ان الشیطان يجری من ابن آدم هذا كلام كل شي قویل جن مثل الريح والعین مثل الريح والسحر مثل الريح هذا هو طبون القوی یہ بھی ہوا کی طرح ہے نظر بھی ہوا کی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر کی وجہ سے بہت ساری امات ہوگی اور یہ نظر ایسی چیز ہے کہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتا ہے اور اونٹ کو یہ تو عربی محاورہ میں ایک جیسے الفاظ آئے کہ اونٹ کو دیکھ میں اور اس میں ہانڈی میں داخل کر دیتا ہے کیونکہ وہ ختم کر دیتا ہے دوسرے یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں اصل بعض امراض یہ ہیں کہ سحر ہیں جادو ہیں تو ان کا علاج تو گولیوں سے اور ٹیبلٹ سے تو نہیں ہوتا وہ کل رحمل پاک سے ہوگا ہے یہ طب بنبوی سے اس کا علاج ہوتا ہے دار صاحب سے آخری سوال یہ پوچھئے کہ یہ اپنا طالب علم بنانے کے لیے مجھ جیسے شخص کو قبول کر لیں گے یا بیعت کرنی پڑے گی يقول لتعلم هذا التب تقبل مثلي في طلبها ام لا انا اتقبل راسو لان نبي صاحب يقول من دل على خير فلو مثل ما جل فاعلي اذا انا اعلم هذا صدقة جاری علی علم ان يتفع به اي واحد اذا اتعلم انا اتقبل راسو اتقبل ايدو حتى غدا انا اموت يجید هذا البركة القبري اجر اید ہے کہ میں اس کو بوسا دوں گا یہ تو میرے لسطق جاریہ ہے کہ میں مر جاؤں گا قبر میں جاؤں گا لیکن یہ لوگ خدمت کریں گے سبحان اللہ تمام دوستوں سے درخواست ہے روح صاحب سے کہ یہ کہا کہ ایک باواز بلند دعا جو ہے اس سب لوگوں کے لیے فرما دیں يقول لاتلو بندکم عددعاء بصوت بسم اللہ الرحمن 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 لنا و لکل عالمان اہل باکستان ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرات حسنة وقنا عذاب النار رب انصر مجائدين في كل مكان وانصر دولة الباكستان وجميع انحاء الدولة الاسلامية يا ذو الجلال والاكرام وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد والسلام عليكم